صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی نظر شفقت ہے الحمدللہ میں نے آپ کی دوسری براؤڈ کے اوپر جہاں تشریف رکھتے تھے ایک ساتھ تشریف لائے ہوئے تھے سید جعفری صاحب جو ہے جی جی تو دیکھئے انٹرنیٹ کے اوپر جو ہے بہت سارے مسائلی اس وقت چل رہے ہیں یہ ایک مسئلہ نہیں ہے اس میں کوئی شرط نہیں ہے جی ملکلہ ہے کہیں پہ خدا نخواستہ اصحاب رسول جو ہیں ان کی شان میں گستاخیاں امہات المومنین کی شان میں گستاخیاں اور کہیں پہ مرزا قادیانی کو لے کے ان کے مسائل چل رہے ہیں کسی جگہ سے اوپر سائبر بولنگ کا مسئلہ ہے یعنی آپ نے براؤڈ کھولی میں آپ کو کہوں گا حبیب الرحمن صاحب اس کو نیچے اتارو اس کو ایسے کرو اس کو ویسے کرو فلاں بندے کو اٹھاؤ فلاں کو ڈراب کرو یہ بندے نے ایسے کر دیا اس بندے نے ایسے کر دیا اس قسم کے مسائل ہیں میں آپ کے ساتھ ایک تھوڑی سی چند لمحوں کے لیے آپ کو زحمت دینا چاہتا ہوں اور ایک چھوٹی سی آپ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہے تو بات ہوگی جی آپ کا شکریہ اچھا مسائل کی نویت آپ کے سامنے ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہماری تاریخ جو ہے وہ بڑی دردناک ہے اگر ہم شروع سے لے کے مسلمانوں کی تاریخ کو دیکھیں تو ان باتوں سے قطع نظر دیکھئے ہمارا مذہب جو ہے ہمارا دین جو ہے اسلام آج تک یہاں پہ چلتا رہا ہے مختلف مقاتبیں فکر کے لوگ ہیں ہم سب کوئی شیعہ ہے کوئی سنی ہے کوئی وہابی ہے کوئی دیوبندی ہے کوئی بریلوی ہے کوئی نقش بندی ہے کوئی قادری ہے کوئی اپنا اپنا سلسلہ نصب ہے کچھ جو ہے وہ پیروں کو مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے ہر ایک کے اپنے اپنے اتقادات ہیں لیکن یہ اے بی آر صاحب ہے میرے خیال میں ہاں جی یہ بھی ہے تو ہم لوگ جو ہے ہمارے پاس ختم نبوت جو ہے ایک بہت بڑی امبریلہ ہے جس کے نیچے زیرے سایہ جس کے ہم سب لوگ جو ہیں اکٹھے ہیں خواہ ہمارا مقبہ فکر شیعہ ہے سنی ہے جو بندی ہے بریلوی ہے قادری ہے نقش بندی ہے ہم پیروں کو مانتے ہیں ہم پیروں کو نہیں مانتے ہیں لیکن یہ کہ یہ نبوت کی امبریلہ ہے ایک ایسی امبریلہ ہے جس کی چھو میں ہم سب لوگ بیٹھ کے تو ان لوگوں کے خلاف ہم لوگ جد و جہد کرتے ہیں جنہوں نے خدا نخواستہ جو ناکام ہے ہماری جو نبوت پر ڈاکہ ڈالنے میں ناکام رہے ہیں میں ان کو کبھی بھی نہیں کہتا کہ وہ ڈاکہ ڈال چکے ہیں میں کہتا ہوں کہ انہوں نے ناکام کوشش کی ہے اچھا یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جس کے نیچے ہم سب اکٹھے ہو کے ہم جوائنٹ ایفٹ کر سکتے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ ہماری براؤڈز کے اوپر بہت سارے لوگ آتے ہیں میں بھی کسی براؤڈ پر جاتا ہوں ریگولرلی ٹائم ٹو ٹائم جب بھی مجھے فرصت مل جائے جب بھی اور ریگولرلی بھی جاتا ہوں جو جتنا ٹائم دے سکتا ہوں دیتا ہوں ہم نے اپنی براؤڈ کے اوپر یہ حصول بنایا ہے کہ جس الفاظ کا ذکر کیا گیا ہمارے دوست آکے کہہ رہے تھے کہ سرے عام یہ بات کی جاتی ہے اور لوگ منع نہیں کرتے ہیں ہم ابتدائے کلام میں ہی یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ کم از کم میار گفتگو یہ ہے آپ کو یہ کہنے کی اجازت نہیں ہوگی اور زیادہ ٹائم کے لیے ہمارے بھی ایک دوست جو ہیں براؤڈ کے اوپر موجود رہتے ہیں خدا انخواستہ اگر کسی کے موں سے ایسے لفظ نکلیں تو ہم تو اس کو ریمائنڈر بھی دیتے ہیں اور ساتھ میں جو لفظ دوسری طرف سے سجیشن آ رہی تھی کہ ہم یہ کہیں گے وہ بھی ادا کیے جاتے ہیں شروع میں یہ بھی ہوا ہے کہ لوگوں نے کہا ہم یہ بات ضرور کہنا چاہیں کہ ہم اسے نہیں رکھ سکتے ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے تو ہم نے کہا کہ ہمیں بھی عادت ہے دوسرے الفاظ کہنے کی اکیلے آپ کوئی تو عادت نہیں ہے تو یہ اس طرح کی بات ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ لوگ کوئی بھی بندہ آ کے براؤڈ کے اوپر سائبر بولنگ کرے اور جا کے اپنا جو ہے زور زبردستی کرے یہ ہے سوشل میڈیا کا دور یہاں پہ اگر آپ پابند ہیں تو آپ اخلاقیات کے پابند ہیں آپ کا دل کرے آپ میری بات سن لیں حبیب صاحب آپ کا دل کرے آپ میری بات نہ سنیں نہیں میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ میں آپ کو مجبور نہیں کر سکتا یہ آپ کی شفقت ہے کہ آپ نے اپنی براؤڈ پر ٹائم دے دیا دو منٹ کے لیے بات سن لی ہے لیکن اگر کوئی بندہ جا کے براؤڈ کے اوپر سائبر بولنگ کرے گا اس طرح کا انوائرمنٹ کیریئٹ کرے گا تو میرا نہیں خیال کہ کوئی جو ہے اس کی بات کو سنے گا اب رہی بات یہ کہ ان سے بات کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے اس میں بھی دو باتیں ہیں کچھ ہمارے دوست اس بات کا کہتے ہیں کہ بات کر لینی چاہیے کچھ کہتے ہیں بلکل نہیں کرنی چاہیے میں یہ کہتا ہوں کہ دن کو جاننے کے لیے پتہ ہونا چاہیے کہ رات کیسی ہوتی ہے صبح کو جاننے کے لیے پتہ ہونا چاہیے شام کیسی ہوتی ہے تاریکی کو جاننے کے لیے پتہ ہونا چاہیے کہ روشنی کیسی ہوتی ہے روشنی کی اپوزٹ جاننے کے لیے پتہ ہونا چاہیے دن کیسا ہوتا ہے ابھی بھائی کو تو اوپر لیں اتاقلا بھی ماں گلوبل بھائی ای بی آر بھائی کو اوپر لیں میں نہیں لے سکتا میں موڈریٹر نہیں ہوں یہاں پہ یہ ہمارے دوست حبیب بھائی جی جی میں کال پہ لیا ہے وہ خود ہی نیچے چلے گئے ہیں میں دوبارہ لیتا ہوں اچھا حبیب بھائی اس طرح سے ہے کہ کم از کم ہم نے اپنا جو ہے اچھا ایک ہمارے دوست ایسے ہیں جو ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں براڈ کے اوپر یعنی اگر کسی بندے نے کوئی بات کی بھی ہے نا تو وہ فوراں کال پہ آئیں گے اور پورا وہ حساب رکھتے ہیں کس نے کیا کہا تو جن باتوں کا ذکر کیا گیا ان کو ہمیشہ ملہوزے خطر رکھا جاتا ہے لیکن دیکھئے کوئی ایک منٹ کے لیے بندہ میری بھی فیملی ہے آپ کی بھی فیملی ہوگی ایک منٹ کے لیے خدا انخواست آپ آگے پیچھے ہوئے فون سے کسی نے کوئی بات کہہ دی اس ایبسنس میں اگر کچھ کسی نے کہہ بھی دیا ہو دانستان اگر کوئی بندہ سمجھے اس بات کی اجازت ہے تو ہرگز نہیں ہے بالکل نہیں ہے زیرو ٹولرنس ہے تو میرا نکتہ نظر یہ تھا میں نے کہا میں اپنے دوستوں کے گوشت گزار کروں دوسری بات یہ ہے کہ دیکھئے ہمارے دوست جو سید صوفی جعفری میرے خیال میں یہی ان کا نام تھا وہ آئے ہوئے تھے انہوں نے کافی زیادہ ان کی آئی ڈیز ہیں میں ان کو مختلف ناموں سے جانتا ہوں وہ اچھے بندے ہیں ایک براڈ پہ آئے تھے ایک خاتون ہے وہ براڈ لگاتی رہی ہے محرم میں مجھے ایسے لگتا ہے ان کی براڈ کی نیچر دیکھ کے کہ شاید وہ شیعہ تھی یہ دوست وہاں پہ تشریف لے کے گئے ہیں انہوں نے جا کے وہاں پہ شانے اہلِ بیعت بیان کی بہت اچھی بیان کی میں نے پھول بھی پھینکے ان کی فیور میں بھی بات کی سب کچھ کیا ویسے بھی میں ان کو مائی سسٹر کی براڈ پہ دوسری تیسی براڈ پہ ٹائم ٹو ٹائم سنتا ہوں بندے اچھے ہیں لیکن اب میں نے ان کو دوسری جگہ پہ بھی دیکھا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عالم دین ہے نا اس کا ایک اپنا سٹیچر ہوتا ہے ایک جسچر ہوتا ہے ان کا عالم دین کا کسی مکتب کا بھی ہونا اس کی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے ضروری نہیں ہے کہ میں اس سے متفق ہو جاؤں ضروری نہیں ہے کہ میں اس کے خیالات سے متفق ہو جاؤں لیکن آپ کے پاس اگر کوئی پریست آج ہے مثال کے طور پر تو آپ اس کی بیستی کریں گے یا تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے بات کریں گے حبیب صاحب میرا یہ خیال ہے کہ آپ یقینا ایک تمیز کا جو ہے لیول برقرار رکھیں گے اس کے ساتھ آپ کے پاس کسی شیعہ عالم دین آجائے تو بھی آپ رسپیکٹ فلی بات کریں گے ایک سنی عالم دین آجائے تو بھی آپ رسپیکٹ فلی بات کریں گے لیکن ہمارے یہ جو دوست ہیں کل میں ایک براد پر سن رہا تھا وہ براد اس قسم کی تھی کہ وہاں پہ گالی گلوچ کا ایک شدید انوائرمنٹ تھا وہاں پہ کوئی بات ہوئی اب دیکھئے شیعوں کے بارویں امام بھی وہی ہیں امام مہدی جن کو کہتے ہیں عقیدہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے کوئی کہتے ہیں پیدا ہو گئے ہیں کئی کہتے ہیں انہوں نے بھی پیدا ہونا ہے لیکن ایک بات پر اتفاق ہے کہ امام مہدی دنیا میں تشریف لائیں گے اب انہوں نے وہاں پہ ایسی ایسی گالی دی ہے کہ اللہ حفیظو اللہ مان میں اپنے کانوں کو ہاتھ لگا گیا ہوں تو ہمیں ہمارے علماء کو بھی ایسا کردار اپنا نہ ہوگا کہ ان کو لیکھ کے لوگ تعظیم کے لئے اٹھ کھڑے ہوں ہمارے والدین نے ہمیں یہ سکھایا کہ اگر کوئی علم دین آ جائے آپ اٹھ کے ان کو جگہ دیں آپ سائٹ پہ ہو جائیں آپ ان کی بات کو غور سے سنیں وہ بات کر رہے ہوں ہمت انگوش ہو کہ ان کی بات کو سنیں تو میری یہی ایک گزارشات ہیں کل انہوں نے اتنا میرا دل توڑا ہے ان صاحب نے سید صوفی جعفری پتہ نہیں سید ہیں یا نہیں ہیں وہ تو خدا بہتر جانتا ہے یا کتنی انہوں نے آئیڈیز بنائی ہوئی ہیں لیکن یہ کہ آپ یقین کرئے انہوں نے میرا دل ایز مسلمان انہوں نے بہت رنجیدہ کیا مجھے اس بات سے غرض نہیں ہے مجھے اس بات سے غرض ہے کہ امام مہدی نے آنا ہے انہوں نے ہماری رہنمائی کرنی ہے اب میرا نکتہ نظر یہی ہے کہ امام مہدی جو بھی آنے والے ہیں شیعہ کے یا سنی کے امام مہدی ایک ہی ہیں جنہوں نے تشریف لانی ہے شیعہ سنی دیوبندی بریلوی ہنفی شافی مالکی ہنبلی سب نے ان کے اوپر ایمان لانا ہے لیکن انہوں نے بہت گالیاں دی ہیں ان کی والدہ کو بس مجھے بہت دکھ دی ہے اس دوست نے جو آج تشریف لائے تھے میرا یہی پوائنٹ آف ویو ہے باقی جو دوسری بات وہ کر کے گئے ہیں بلکل اتفاق ہے اس کے ساتھ وہ بات انہوں نے اچھی کی ہے اب آپ بات کیجئے بہت بہت شکریہ میں آپ کا شکر گزار ہوں آپ نے بہت محبت سے میری بات سنید میں انتہائی دل سے آپ کا شکریہ داتا تھا آپ نے بہت خوبصورت باتیں کی ہیں کہ ہمارا فرض بنتا ہے ان فرض ہے بلکہ کہ علماء دین کی قدر کریں اور جب علماء دین تشریف لے آئیں تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم خموشی سے ان کو سنیں ہمارا فرض یہ ہے ٹھیک ہے اور باقی جو آپ نے ان کا نام لے کر یہ باتیں کی ہیں وہ تو میں مناصر بھی نہیں سمجھ رہا تھا کہ بھئی آپ ان کا نام بھی لیں ٹھیک ہے نا کیونکہ زید بکر ایسا کر لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا ہمارا مقصد یہاں پر صرف اور صرف رد قادیانیت ہے اور کچھ بھی نہیں رد مرضیت ہے اور کچھ بھی نہیں نہ تو ہم کسی کو ٹارگٹ کرتے ہیں نہ کسی بھی مقاتب فکر کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں ادھر ہم اپنی برادوں پر ہمارے مفتی سید مباشر رضا قادری دامد برکاتم العالیہ نے ہمیں بات ہی یہ سمجھائی ہے کہ کوئی بھی مقاتب فکر ہے کسی بھی مقاتب فکر کے لوگ آ جائیں ہم ان کی قدر کریں اور ہم ان کی عزت و احترام کریں کیونکہ وہ ہیں بڑے لوگ مفتیان اکرام ہیں یا عالم دین ہیں ہم عالم نہیں ہیں وہ مفتیان اکرام ہیں وہ اگر ہماری برادوں پر تشریف لاتے ہیں تو یہ ہماری خوشبقتی ہے وہ عالم ہیں تو ان کے ساتھ جو بات کرے گا اگر کوئی مقاتب فکر کے حوالے سے تو وہ مفتیان اکرام کریں گے یہ عالم کرے گا تو بات یہ ہے کہ انہوں نے اگر آپ کا دل دکھایا ہے تو یہ بھی آپ نے چلو اپنی محبت کا اضار فرما دیئے میں ان کو عالم دین ہی سمجھتا رہا لیکن یہ کہ وہ عالم دین نہیں ہیں تو اگر کوئی بندہ جا کے اس طرح سے سائبر بولنگ کرے یا اس طرح کی بات کرے تو میں نے اپنا کنسرن شو کیا اور مجھے نام نینے میں کوئی در نہیں لگتا مجھے اس بات سے غرض ہے کہ کیا بات کر رہا ہے صحیح ہے آپ سے اکر مارے ہیں بات یہ ہے کہ ہمارا بس میں نے کہا نا کہ ہمارا مشن کچھ اور ہے اور آپ نے جو باتیں کی ہیں وہ آپ نے بہت خوبصورت باتیں کی ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ میں آپ کی کسی بھی بات سے یہ نہیں کر رہا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتا آپ کی باتیں بہت اچھی ہیں ہاں ہم سخت لہجہ ضرور رکھتے ہیں کفر کے لئے کافروں کے لئے سخت لہجہ ضرور رکھتے ہیں اور آپ نے جو الفاظ فرمائے کہ جو وہ آ کر کوئی ایسی الفاظ ادا کریں تو ہم بھی پھر حق رکھتے ہیں کہ مرزا قادیانی کی منجی سے ہی ٹھوکے ٹھیک ہے نا ہم جب مرزا قادیانی کی پوشل پر پاؤں رکھتے ہیں نا تو پھر ان کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ بھئی یہ مرزا قادیانی کی پوشل پر ہم پہ پاؤں رکھ رہے ہیں تو ان کے لئے ہم بھئی سخت ہیں تو کافروں کے لئے ہمیں تو سکھائے یہ گیا ہے کہ کفار کے لئے ہم سخت ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیطہ فرمائے جی یوسیب بھئی اسلام علیکم عمداللہ جی یوسیب بھئی اسلام علیکم وآلیکم وآلیکم اسلام رحمتاللہ وبرکاتہ جی بھئی کیا رہے ٹھیک ہو یہ اللہ پاک بڑا کرم ہے نبی آلم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 جو فیض بھئی بات ہوئی آپ براڑ باندھ ہوئی ہے تو مجھے اکم ہوئی ہے کہ براڑن کر لو تو میں نے براڑن کر لی ہے تو فیض بھئی کی باتیں مفتی صاحب کو مفتی صاحب اور یہ مجرم بھی آگیا ہے مجرم بھی آگیا ہے باتشاہ وہ جب وہ مناسب سمجھیں گے مجرم بھی آگیا ہے باتشاہ اس نے صبح اٹھتے ساتھ ہی مجھے یہ بات بتائی ہے یہ بندہ بیٹھا وآلہ یہاں پہ اور اس نے مجھ سے یہ سوال پوچھا تھا اسی نے مجھ سے یہ سوال پوچھا تھا مجھے کیوں اتارا گیا اور قادیانی کو کیوں نہیں اتارا گیا یہ آگیا اس کے پہنے مفتی صاحب فرما رہے ہیں نیٹس لوں گے مفتی صاحب فرما رہے ہیں نیٹس مفتی صاحب کا نیٹس ٹھیک ہوگا وہ خود تشیف لے آئیں گے یہ بات چاہ بھائی کیا علیہ جی خیریت ہے بڑا کرم ہے نبی علم صلی اللہ علیہ صلی اللہ کی بڑی نظر شفقت ہے اللہ اللہ ان کی نظر شفقت بنائی رکھے جو شکایت مجھے لگا رہے تھے رہے صاحب آنے بھائی رولا جو ناظر صاحب نے ڈلو آیا تھا تو آگے اس کی جنگاری جو نا وہ وہ بڑک پڑی ہے سب کے لیے تو یہ عدیل صاحب کو بھی میں نے ادیل کو بھی میں نے کہا تھا یہ براؤڈ نہیں شروع کرے تو اس نے جا کے فتحے لگوانے شروع کر دی ہیں ٹھیک ہے اور اس وجہ سے تشمنانی اسلام کو بڑا فائدہ ہوگا اور دیکھنا آپ بہت جلدی آپ لوگ دیکھو گے یہ جب فتح شروع ہوئی تھے نا تو میں نے پہلے سب کو کہا تھا ہوں سائسل بھائی اس بات کی گواہ میں نے شاید کی بہت بھی کہا تھا کہ اب یہ یہ جو ہماری جو بساخت بنیم ہے نا یہ کمزور بڑے گی اچھا میری ایک ناقصی ایک بات ہے مفتی صاحب کا بھی حکم ہے کہ آپ اس میں لڑائی بڑے بان کر دو بالکل ختم کر دو دل صاف کر لو مفتی صاحب کو ادھر چکر لا کے آؤ ایک منٹ ایک منٹ مفتی برمانے مفتی صاحب چکر لا کے آؤ اپنا دیل جمیر اپنا بچہ آگا ہے اتھے چکر لا کے آؤ انہیں اکو ٹائم دے اپنے ننوتوی صاحب نو بھی اکو ٹائم دے اپنے دیلوی صاحب نو بھی پھڑیا ہے اتھے کو بیاس ہو رہی ہے ذمہ دار ہو ذمہ دار ہو اپنے اہی دوز راج جنہ دہ میں نا نا لڑا چاندہ انہوں نے اٹھے اٹھے کر کے یہ اتھے ننوتوی صاحب نو بھی پھڑیا ہے تھے دوسرے اپنے دیل صاحب نو بھی پھڑیا ہے آپ یقین کریں یہ جو ینگ بچے ہیں ان کو بہت پیار کے ساتھ ایک ڈیریکشن دینے کی ضرورت ہے اور آپ جیسے سینئر لوگ جو ہیں میں خود فیفٹی فارے بھائی یہ سارے ینگ بچے وہ بچے ہیں جن کو بجائے اس کے کے پالش کیا جاتا اور ان کے ٹائلنٹ کو یوز کیا جاتا ان کو بلاک کر کے نکالا گیا اور کہا گیا جاؤ جا کے اپنی لگ لائف کھولو جاؤ جا کے اپنی لگ یہ سارے وہی بچے ہیں چاہ فیصل بھائی یہ کون ہے یہ جو عدیل جمیل ہیں اس کا مقصد کیا ہے یہ کیا بتانا چاہتے ہیں پیار میں آپ کو بتا دیتا ہوں یسو بھائی وہ اصل میں جو پیر اسکانی صاحب اور آمن نظیر صاحب نے جو رویہ شروع کیا ہے اس کے خلاف وہ کوئی ایکشن کرنا چاہتا تھا لیکن پتہ نہیں کیوں اس کے ذہن کے اندر آ رہا ہے کہ بیو بندی اور پیر اسکانی صاحب کے خیالات جو ہیں وہ جکسہ ہیں اس معاملے میں اس لیے اس کو دونوں کے خلاف ایکشن کرنا چاہیے میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے لیکن وہ میری کال بھی نہیں ایکسیپٹ کر رہا نہیں لیکن وہ تو کہہ رہا ہے لیکن وہ تو اس کا تو مدہ یہ ہے کی خبتہ نے اس لیے مکتی مبشر صاحب نے ہوتا رہا ہے وہ خود کہہ رہا ہے اپنی زبان سے کہ میرا مسئلہ نے مکتی مبشر صاحب سے مکتی صاحب کو یعنی فرمائیں مکتی صاحب تشریف لے آئیں السلام علیکم حضور والا شان والاکم السلام حضور عباد آری یا تو براد لگانی نہیں ہے اگر تو براد لگانی ہے تو اس کے چند اصولوں دوابط ہیں ان پہ اگر آپ عمل کر سکتے ہیں تو براد لگائیں بسورت دیگر پھر اس سے بہتر ہے کہ بندہ نہ آئیں لگائیں کسی بھی شخص کی بات ہونی نہیں اپنا جو جس پہ مسلمانی کا ٹائٹل ہے نا کہ یہ مسلمان ہے تو اس کے خلاف کوئی ایک لفظ بھی نہیں سنگا وہ بندہ بلے مفتیم بشر کو گالی دینے والا ہو یا حبیب صاحب کو گالی دینے والا ہو لیکن ہے اے مسلمان جس پہ ایک ٹائٹل مسلمان کا ہے تو اس کے خلاف یا اس کی براد کے خلاف کوئی ایک لفظ بھی اپنی براد پہ سننے ہی نہیں اس بندے کو فوری طور پہ نیچے اتار دیں جی ہے ذو ٹھیک ہوگا ذو ٹھیک ہوگا یہ ذابطہ قائدہ ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کے لیے ہمیشہ صاحب آج آج جوڑ کے آپ سے میری میری مادرہ یہ مادرہ یہ مادرہ ابھی نہیں کوئی بول لے میرون 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 تو حبیب صاحب ہوتا یہ ہے کہ کچھ پسے پردہ جو لوگ ہوتی ہیں ان کا پتا نہیں ہوتا کہ کون کیا ہے وہ خامخواہ کی ہمدردیاں لینے کی کوشش کرتی ہیں لیکن اس کوشش کے اندر ان کے اغراض و مقاصد ہوتی ہیں کہ دو مسلمانوں کو واپس میں لڑوایا جائے اور جلتی کے اوپر تھوڑا سا تیل پھینکا جائے یا بجدی کے اوپر تھوڑا سا تیل پھینکا جائے تاکہ آگ پھر بڑھ کے تو ان چیزوں کو سمجھا کریں بالکل بھی ہم نے وہ انگلیش میں کیا لفظ یار کانٹرو ویشی کیا بولا ہے کانٹرو ورسی مفسد آپ کانٹرو ورسی کانٹرو ورسی ہاں تو وہ کانٹرو ورسی کا حساب بننا نہیں ہے بھئی مادرت کے ساتھ میری انگلیش کمزور ہے بالکل بھی نہیں ہرگز نہیں میرا نیٹ اتفاقنا جب بہت کمزور ہے کچھ موسمی حالات ہیں یا پتہ نہیں اللہ ہی جانتا ہے لائن کا کوئی ایشو ہے تو وہ نیٹ کام نہیں کر رہا سہی تو حبیب صاحب میں نیچے بیٹھ کے سن رہا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ آپ کیسے براد کو لے کے بڑھتی ہیں آگے میں پھر ایک آجز آجزانہ مشورہ دے رہا ہوں خاص کر کے جو ختم نبوت فورم کی ٹیم ہے جو کہ آپ نے آپ کو مفتیم بشر شاہ کے سٹوڈنٹ کہتے ہیں یا طالب علم کہتے ہیں یا مرید کہتے ہیں یا شگرد کہتے ہیں یا جس رنگ کے اندر بھی کہتے ہیں یا ستھی کہتے ہیں دوست کہتے ہیں تو بھائی ہماری طرف سے آپ نیچے نہ جائیے آپ رک جائیے شاید درمیان میں آپ کی حرف چاہیے ہوگی گفتگو کے دوران پلیز آپ رک جائیں گے دوران جی جی کوئی نہیں گلوبل بھائی یہ ہمارے ساتھ ہی ہیں ہمارے سٹوڈنٹ ہی ہیں حبیب صاحب اور ہماری ختم ختمن بوت فورم کی جو ٹیم ہے اس کے رکن ہے اور یہ یہ اسلام علیکم ایک منٹ ایک منٹ چھوڑی صاحب ایک منٹ میٹ پر رکھیں پلیز شاہ جی میری میری آپ سے التماس ہے اور آپ سے ایک سوال اگر اجازت فرمائیں تو اے جی اے ہر ریک کو اجازت ہے آپ بلکل بول سکتے ہیں لیکن ہمارے جو آپسی معاملات ہیں اس کا سوال جو کرے گا نا وہ خود اپنی شخصیت کو مجروع کرے گا ہمارے نزدیک اس کی شخصیت مجروع ہوگی اور شکوک اور شبات پیدا ہوں گے کیا آخر یہ بندہ اے کیوں اے اس معاملے کے اندر حصہ یادہ بات ترین نسلت اسی دنیا آتے ہیں حبیب صاحب لانا نہیں ہے ایسے لوگوں پر سارے بیچ میں بول رہے ہیں تو اب بندہ کیا اگر آپ اس کو دوبارہ بلائیں گے پھر وہی بات ہوگی آپ سمجھے تو ہم نے آنے دے آنے دے گلوبل بھائی چکا جائے آپ کیوں تو آرتے ہیں یا فوجی گال سون فوجی گال تیری کرانی ہے میں نے مددہ ہے مجھے نال داس نال کرانی ہے بندہ کیا ہوتا نال داس سے موخشیزہ مجھے گال کرانی ہے بچیاں مال اللہ نا تیری بڑے حرام زدیا اچھا میری گال سون بندہ کیا ہوتا نال گال کرانی ہے تو ہوتا نال داس چاہتے ہیں بندہ بندہ نال گال کرانی ہے وہ نا سگے تھے نا سگے ہوتا نا بشیزہ بھی وہ نسا آتی مولی ہے کی دی گال کرانی ہے ہے مہر دیکھو میری ہے آپ نے دی گال کرانی ہے موارکہ نہیں پیدا ہویا تُو ہے خانزی رہا پچھا لب پیانئے ایکا خدا کیا جانزہ مرزائی کشتی دے تمہار کسی مرزائی دشتی دے میری مہر میں خودے دے بجے تمہارا مارا مار ساگی بلاندر یا مردی کتاب پڑے 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 میرے اور جلاش کے درمیان ایسے باریک راز ہیں جن کو دنیا نہیں جانتی اور مجھے جلاش سے ایک نہانی تعلق ہے جو قابلیں بیان نہیں جو قابلیں بیان نہیں اور اس ماننے کے لوگ اس سے بے خبر ہیں یہ مجھے بتائیں کون سا تعلق تھا جلاش کا اور مرزے کا جو نیانی تھا وہ مجھے مربی جو ساتھ بیٹھا ہے اب اس سے پوچھ کے بتائیں دوڑ گیا جے دوڑ گیا جے ان کی اتنی اقاد ہے مفتی بشیر شاہ سے بات کریں پہلے تو ایدھر آئیں نا مفتی بشیر شاہ کے سکولنٹوں سے بات کریں پھر ہمارے پاس جواب نہیں ہوگا تو آگے جا کے بات کرائیں گے ان کی ہم نے ان کو مفتی صاحب سے گالیاں سنوانی ہیں ہم بے فکوف ہیں مرزے کی طرف کتے تبلیغ کر رہے ہیں اسی مرزے دی اور انہیں ٹھیک کی تبلیغ کیونکہ مرزا ہم گالا کردہ رہے ہیں اور مرزے دی کتاباتی گالا نے اسیتنی کو گال کر دی اور مرزے دی تبلیغ کر کے گیا ہے تیکو انہوں حوالہ مل گیا انہوں اے ثابت کرتا ہے کہ بھئی یو دے ویچھے اسرائیل کو خون جھڑا ہے اور کس طرح دا 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 کوئی دا کل ہو یا سی مسلاح ایک آدھیانی سی اور اکسر اپنے نال جنا یہ دیکھوم ربھی بے جو پڑیا لیخیا بے جو سمجھدہ ہوئے کہ بڑا کو کادیا نہیں پڑیا لیخیا ہے انہوں گھڑا بڑا مائک تے چاڑ گنا پچھے بے جند نہیں آپ ہی دے گالا گڑلا پہ میرے کو تحقیق کرنے کے لئے یار جی ویلکم اسلام جی تین سو دو فیض بھائی انہوں صرف انہوں کچھیں کرو فوجی ہے پیٹا کالا انہوں کچھیں کرو شراب پی جے روننا کہ اسی اپنے گوزی بے جانے چھاڑ دے نا یار چھاڑ دے اسی ایڈی گوزی سٹیج دے نی جانا وہ مرزا کادیا نہیں نا مننا لڑا اسی کو جائیے او سٹیج دے چھاڑ دے ہو گوزر بھائی ہجی یوسف بھائی ہمی بھائی نہ دے لگا ہمی بھائی مرزی دی کتاب دے ہمی بھائی سلام گوزر السلام علیکم ہمی بھائی یوسف جی جی یوسف بھائی کیا لٹی کو خریہ تھے جی اللہ سے شکر تسری سناوں صاحب خریہ تھے یہ الحمدللہ اللہ باقی دا بڑا کرم ہے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑی نظر شفقت ہے صلی اللہ علیہ وسلم ماشاء اللہ میں توڑی بس گالبات سون رہے میں کچھ بھی نہیں آنا جی گالبات ہے تو سا سونی لگیے دیکھو نا ایک کادیانی آیا انہوں بجائے اس لے کے تہذیب در انگلی گال کرے اور انہوں نے سکھی نینا سلچے انہوں نے کتاب بجھے آئی گاندر تے مردے نے لکھی آئی گاندے تے آسی دے وہ دی تبلیغ ہے ہوئی سنیے مردے کادیانی دیو دے مو کادیانی دے مو چا صرف اور صرف یہ کوئی تبلیغوں دیئے گالا جو گالاں کٹ دے نے جی آہ بلکو لیس دے اور نہ نوئے بے کہ کوئی جواب نہ نہ آوے تے گردیاں گالاں کٹ دے ناس ہو وہی کم ہوئی ہے گردیاں گالاں کرنی ہیں لاخدی لانت بے شمار لگا تا تے درفتار مردہ کادیانی دے تے تیرے مننا لے آتے بلکو لینجی کل بھی سید مباشر سین کادری رگالا اور اسی اے جیڑا ہے کین آئے تلہ تھے وہ بہت گاڑیاں کٹ دا رہے بہت پاگل دا پتر ہے وہ پاگل ہو گیا ہے اور سارا پورا ہی کبر چے مو باہر رہا گیا تھا پورا ہی کبر چے تلہ تھے مو باہر رہا تھا مو باہر جانا ہے تو وہ پاگل ہو گیا میچ لائے اور اس بچی ہیں ہاں جی ہاں جیو میچ لائندہ دلال بڑا بڑھنا ہوئی دلال قادیانی دلال تو ٹوٹلی ملت ہو گیا دیکھو لو میچ میچ لگاندہ ہے تا پھر لوگ اتھے آکے میچ سوال پوچھ دے پنشمن دینے رہا ہی پھر جاہل انسان نہیں اور دلال انسان ہے تلت ہے جاہل انسان نہیں دلال انسان ہے دلال بچیاں دا لجنات دا میچ ہمیں نہیں لاندہ وہ ہاندہ کہ ابھی لجنات ہے سرڈکل ابھی لجنات ہے ابھی لجنات ہے ابھی لجنات ہے اس سرڈکل نسان نہیں خاندہ ہے کہ جو سرڈکل لجنات ہے انہیں اور ریٹ فر باچ دست دا پرائیوٹ آکے چلیں انہوں کو چھوڑے پڑے ہی یار یہ شخصیت پرستی پر کیا بات کرنی ہے جمع ہوئے ہیں آپ کے مرزے کو ایکسپوز کرنے کے لیے اچھا یار اکثر دوست سوال پوچھتے ہیں کہ مرزا صاحب پریگنٹ کیسے ہوئے مرزا صاحب پریگنٹ کیسے ہوئے مرزا صاحب پریگنٹ کیسے ہوئے ان کے لیے میں نے ویڈیو بنائی تھی ان کے لیے میں نے ویڈیو بنائی تھی کچھ عرصہ پہلے لیکن وہ پھر بھی دوست پوچھتی ہیں تو میں نے کہا چلو پڑھ کے دوبارہ سنا دیتا ہوں اگر اس کا ویسے تو یہ مرزا صاحب نے یہ چیز کئی جگہوں پر لکھی ہوئی ہے لیکن اگر آپ کو لیں کشتی نو جو کہ آپ کو ملے گی روانی خزائن کی جلد انیس میں وہاں پر صفحہ نمبر اٹھالیس سے اگر آپ پڑھنا شروع کریں اور باون تک تو وہاں پہ یہ اس کا سارا بیان مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے سکین پیجز کسی کو چاہیے تو میری پروفائل سے جا کے ڈاؤنلوڈ کر سکتا ہے میں اس کو تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں ذرا ہسی اپنی کنٹرول کیجئے گا اور ذرا دل تھام کے بیٹھئے گا ہسی کے دورے کافی آئیں گے اس میں فرماتے ہیں اور کتنا بڑا جھوڑ بولتے ہوئے آغاز کرتے ہیں کہ سورہ تحریم میں اشارہ کیا گیا ہے کہ بعض افراد امت کے مریم صدیقہ سے مشابت رکھیں گے جس نے پارسائی اختیار کی تب اس کے رحم میں عیسیٰ کی روپ پوکی گئی اور عیسیٰ اسی سے پیدا ہوا اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ امت میں ایک شخص ہوگا پہلے مریم کے مرتبے اس کو ملے گا پھر اس میں عیسیٰ کی روپ پوکی جائے گی تب مریم میں سے عیسیٰ نکل آئے گا یعنی وہ مرمی صفات سے عیسیٰ صفات کی طرف منتقل ہو جائے گا گویا مریم ہونے کی صفت نے عیسیٰ ہونے کا بچہ دیا اس طرح وہ اپنے مریم کہلائے گا جیسا کہ برائین احمدیہ میں میرا نام مریم رکھا گیا ہے اور اس کی طرف اشارہ ہے دیکھو الہام صفحہ دو سو افتالیس اور وہ یہ ہے کہ اے مریم تو نے یہ نعمت کہاں سے پائی اور اس کی طرف اشارہ ہے صفحہ دو سو چھپیس میں یعنی کہ اے مریم خجور کے تنے کو ہلا اور اس کے بعد صفحہ چار سو چھانوے برائین احمدیہ میں یہ علام ہے کہ اے مریم تو اپنے دوستوں کے ساتھ بہشت میں داخل ہو جا تجھے میں نے اپنے پاس سے صدق کی روح پھوک دی ہے خدا نے اس آیت میں میرا نام روح قدس رکھا ہے استغفراللہ یہ اس آیت کے مقابلے پہ ہے جو بویا استغارے کے رنگ میں مریم کے پیٹ میں عیسیٰ کی روح جا پڑی جس کا نام روح صدق ہے پھر سب کے آخر صفحہ پانچ سو چھپن برائین احمدیہ میں وہ عیسیٰ جو مریم کے پیٹ میں تھا اس کے پیدا ہونے کے بارے میں یہ علام ہے کہ اس جگہ پر میرا نام عیسیٰ رکھا گیا ہے علام نے ظاہر کیا کہ وہ عیسیٰ پیدا ہو گیا ہے جس کی روح کا نفع جس کی روح کا نفع سارسو چھانوے میں ظاہر کیا گیا تھا پس اس لحاظ سے میں عیسیٰ ابن مریم کہلایا لو جی ثابت کرتا ہوں نے آگے سنیں کیونکہ میری اس بھی حیثیت مریمی حیثیت سے خدا کے نفع سے پیدا ہوئی ہے دیکھو جا کر صفحہ چارسو چھانوے اور صفحہ پانچ سو بانوے برائین احمدیا اس واقعے کو سورہ تحریم میں بطور پیش کوئی کمال تصریح سے بیان کیا گیا ہے عیسیٰ ابن مریم اس عمت میں اس طرح پیدا ہوگا کہ پہلے کوئی فرد اس عمت کا مریم بنایا جائے گا پھر اس کے بعد اس مریم میں عیسیٰ کی روپ ہونکی جائے گی پس وہ مریمیت کے رحم میں ایک مدت تک پرورش پا کر عیسیٰ کی روحانیت میں تولد پائے گا اس طرح وہ عیسیٰ ابن مریم کہلائے گا یہ خبر محمدی ابن مریم کے بارے میں جو ہے قرآن شریف میں سورہ تحریم میں اس زمانے سے تیرہ سو سال پہلے بیان کی گئی ہے اور پھر برائین احمدیہ میں سورہ تحریم کی ان آیات کی خدا نے تفسیر فرمائی ہے دو باتیں نہ کر دو باتیں نہ کر باوہ محمد آصف سپراگ بات کروں میں چلو ٹھیک ہے میں بند کرتے تو جناب آپ کر لیں بات بولو جی ایک اللہ کرنا نہیں ہے دسو حدیر پیارے یہ بول رہے کہ عیسیٰ ایسی ہوا عیسیٰ ایسی ہوا وہ اللہ پڑھ رہے ہیں عیسیٰ نہیں ہے اب اللہ پڑھ رہے ہیں چلو ٹھیک ہے پڑھنا پڑھنا جو میرے سے دکھا ہے وہ حوالہ پڑھ رہے ہیں حوالہ پڑھنا پڑھتا ہے جو اس نے بدبقی کی ہے اس خنزیر نے وہ پڑھنا پڑھتا ہے عیسیٰ دوست ہے یاد عیسی ایسیٰ پڑھو پڑھ رہا تھا پڑھو شاہر ان کو گزدرہ لگا گستاخی لگی میں نے روک دیا بی برمان میں تو نقلے کفر کفر باشد اسطف اللہ پتہ نہیں کیا کیا کہا کے پڑھ رہا ہوں نہیں آپ پڑھو آپ پڑھو اب آلا پڑھ رہے مرزے قادیانی دجال کا بتا رہا تھا کہ مرزا مریم بن کے کس طرح اس نے اپنے آپ کو جلب دیا اور کس طرح وہ اپنے آپ کو ابن مریم حیراتا ہے اگر پلیز کوئی دوست سبر کر کے سن لیں تو شاید آپ کو سمجھ آجائے میرے دوستو اچھا فرماتے ہیں مرزا صاحب آگے کہ قرآن مجود ہے ایک طرف قرآن کو رکھو اور دوسری طرف براہین عبدیاء کو استغفر اللہ استغفر اللہ قرآن کے براہین عبدیاء لے پھر انصاف عقل اور تقوی سے سوچو کہ جو پیش گوئی سورة تحریم میں تھی کہ اس عمر میں اس رنگ میں براہین عبدیاء کے علامات سے پوری ہوئی ہے کیا یہ میرے اختیار میں تھا کیا میں اس وقت مجود تھا جب قرآن شریف نازل ہو رہا تھا میں ارز کرتا کہ مجھے ابنہ عمد گرانے کے لیے کوئی آیت اتار دی جائے اور اس اطراز سے مجھے سبق دوش کیا جائے کہ کیوں تمہیں ابنہ ابنہ مریم کال کر افتراء کے طور پہ الہم بناتا کہ پہلے زمانے کی مریم کی طرح مجھ میں بھی عیسیٰ کی روپ پھونک گئی ہے اور پھر براہین عبدیاء میں لکھ دیتا کہ اب میں مریم سے عیسیٰ بان گیا اے عزیزو غور کرو خدا سے ڈرو یہ انسان کا فیل نہیں اور بریق اور دقیق حکمتیں انسان کی فہم اور قیاس سے بلاتا رہیں براہین عبدیاء کی تعلیف کے وقت ایک زمانہ گزر گیا ہے اگر مجھے اس منصوبے کا خیال ہوتا تو میں کیوں لکھتا کہ عیسیٰ ابن مریم اسمان سے دوبارہ آئے گا کیونکہ خدا جانتا تھا کہ مریم میں پرورش پائی اور پردے میں نشون ما پاتا رہا اور جب دو برس گزر گئے تو براہین عمدیاء میں جس طرح درج ہے کہ مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نحف کی گئی اور اس تیارے کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھڑھا آیا گیا اور آخر کئی مہینے کے بعد جو دس مہینے سے زیادہ نہیں پیسے دس مہینے کا حمل انسان کا نہیں ہوتا کھوتی کا ہوتا ہے دس مہینے کے حمل کے بعد جو کہ دس مہینے سے زیادہ نہیں بزریہ الام جو سب سے آخر براہین عمدیاء میں درجہ ہے مجھے مریم سے عیسیٰ تھی جو میرے پر نازل ہو رہی تھی اور براہین عمدیاء میں درج ہوئی مگر مجھے ان کے معنی اور ترتیب پر اطلاع دی گئی اس واسطے سے میں نے مسلمانوں کا رسمی عقیدہ براہین عمدیاء میں لکھ دیا میری سادگی اور عدب بناور پر گواہ جو شخص مخالفوں کے لیے قابل اصلاح نہیں کیونکہ مجھے خود بخود غیب کا دعوی نہیں جب تک کہ جلاش مجھے سمجھانا دے یہ آگے بھی کافی اور بکواس ہے اس کو بھی تھوڑا سا سن لیں تاکہ آپ کو سمری سمجھ میں آجائے وقت آگیا وہ اسرار مجھے سمجھا دی گئے تب میں نے معلوم کیا کہ میرے اس دعوی مسیح مہود ہونے میں کوئی نئی بات نہیں یہ تو وہی بات ہے جو میں پرائین احمدی میں لکھ چکا ہوں اس جگہ ایک اور علام کا بھی ذکر کرتا ہوں مجھے یاد نہیں کہ میں نے کس اشتیار میں شائعہ کیا ہے لیکن لوگوں کو سنایا تھا اور میری یاد داشت کے علامات میں مجود ہے یہ اس زمانے کا ہے جب خدا نے مجھے پہلے مریم کا خطاب دیا اور پھر نفخ روح کا علام کیا اور اس کے بعد یہ علام ہوا یعنی مریم کو جو مراد اس آجس سے ہے وہ درے تنازع کی طرف خجور کی طرف لے آئی یعنی کہ عوام الناس اور جاہل اور بے سمجھ علماء سے واسطہ پڑا ہے جن کے پاس ایمان کا پھال ہے اور جنہوں نے تکفیر و توہین کی گالیاں دیں اور ایک توفان برپا کیا تب مریم نے کہا کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور میرا نام نشان بھی باقی نہ رہتا یہ اس شور کی طرف اشارہ ہے جو ابتدا میں مولویوں کی طرف سے مجموعی طور پر پڑا اور وہ اس دعوے کو برداشت نہ کر سکے اور مجھے ہر ہیلے سے انہوں نے فنا کرنا چاہا تب اس وقت جو کرب اور کلک ناسمجھو کا شور خواہ دیکھ کر میرے دل پہ گزرا اس کی جگہ خدا نے نقشہ کیج دیا ہے اور آخر میں جا کہتے ہیں کہ یاد رہے کہ اللہ نے خدا نے ان تعمتوں سے اپنے بندے کو بری کرے گا ہم اس کو ان لوگوں کے لیے ایک نشان بنا دیں گے اور یہ بات ابتدا سے مقدر تھی ہے ہاں جی جناب جس طرح لوگوں کو نے نجائز پیدائش کا انسان قرار دیا اسی کی نسبت اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کو اپنا نشان بنائیں گے اور یہی عیسیٰ ہے جس کا انتظار تھا اور الہابی عبارتوں میں مریم اور عیسیٰ سے مراد میں ہوں میری نسبت کہا گیا ہے کہ ہم اس کو نشان بنائیں گے اور یہ کہا گیا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جو آنے والا تھا اس میں جو لوگ شک کرتے ہیں یہی حق ہے اور آنے والا ہے اور بے شک محض نافہمی سے خدا کے اسرار کو نہیں سمجھتے بیان ختم آپ کو سمجھ آئی مرزا یا آپ نا یہ عرفان جٹ صاحب سے شروع کریں اور باری باری سارے ریمارکس لیں سفیر گنگ صاحب بھی موجود ہیں یا راجبوت صاحب بھی آئے ہیں تو میں مرزا اس سے ہو کے آئے ہوں ٹھیک ہے ضرور آپ مرزا صاحب کی توازوں کا کوئی انتظام کر کے آئیں جی میرے پیارے بھائی عرفان جٹ بھائی انہوں نے فرمایا آپ سے شروع کریں یہ عجیب و غریب کلام آپ نے سنا یہ آپ کو کسی انسان کا لگتا ہے اور اس کے اندر کو تک کوئی لوجک کوئی چیز سمجھ آئی عرفان بھائی کلام عرفان بات کر رہو ہر جرمنی سے پیارے بھائی کیا کہیں گے میرے بھائی یہ جو تحریر میں نے پڑی اس کے بارے میں کافی دفعہ پہلے بھی سن چکا ہوں یہ ساری یہ فضولیات بکواسیات یہ مرضی کادیانیوں کی یہ بہت غلیظ ترین لوگ ہیں میں ان کے ساتھ جرمنی میں ہوتا ہوں مطلب مجھے ان کی اصلیت کا بہت اچھی طرح سے پتہ ہے آپ اپنی بات جاری رکھیں میں صرف سن رہا تھا اور سن چاہ رہا ہوں بس اتنے ہیں شکریہ نیکس یوسی بھائی آپ نے سنا کشتی نو میں نے پڑھ سنائی پیج فورٹی ایٹ سے ففٹی ٹو تک اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے یوسی بھائی یہ کلام کسی انسان کا ایسا لگتا ہے جو خوش واسمے ہو یا جس کو دین کی علف بے بھی پتا ہو یوسی بھائی فیصل ڈار بھائی تُس کنہ گلان کر دے بھی مرضی دی گی کافر نے یہ جڑا میں تانو کلام پڑھ 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 سنائے ایک ایسی انسان دا جڑا ہوش دے ویچ ہو یا جنہوں مذہب دی اے بی سی بھی پتا ہو لگ دا تا نو کوئی نا او تے بندی کافر آگے اس کے بعد سفیر کنگ بھائی سفیر کنگ بھائی یہ جو میں نے توفریہ بھارت آپ کو پڑھ کے سنائی یہ آپ کو کسی ایسی انسان کی لگتی ہے جو اپنی ہوش ہو اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے اسلام علیکم جی تمام دوستان کی میری جنہوں اسلام جنہوں علیکم علی دنیا نا آٹھوہ جوبہ دس مہینہ ملک ہوتی کی انہیں اور پھر اس میں جڑا بہتان بدہ حضرت مریو ہمارے اسلام دیں سر 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 چھوڑر قذاب دجال میں بدائے حالانکہ اس نا حق ہی نہیں بنا سا کہ حضرت مریو علی اسلام نے اپنے آپ کی تشبیح دینی ایک پکتہ حرام زیادہ سیا سورہ تو برطانیہ غلام سیا حکومت برطانیہ نے اس غلامی کی سخت قسم سخت بس اس سیاست اس نے سب کی تا باقی مل اد مرزا اس اسلام کوئی تلق دور دور تک نہیں مل لہذا کسی اس نے حوال آجات سنو کتاب پڑھو ازار میل تک اس لہذا کوئی سرا بھی نہیں پیچ ہو لہا کتاب تو زیار رونا بلکل وہ آنے بسم اللہ رمانوات اقضاء رسول رانی آیت رسول علی آج مسلمان کی ظالم کرائے رہے کہ اطاعت کرو انہی کہ جس نے جناب حسن کی ظالم بچائے وہ برطانی آلے سے اس جڑا ست باب سارا جی گل کر رہے ہم تس جی بہت شکری آپ کی ان پڑکا جی تھانا اسلام بھائی آپ کی باری آگئی اسلام پورا بھائی آپ نے سنا کلام کشتی نو کا پیج نمبر ڈالیس سے ففٹی ٹو تک کیا فرمائیں گے یہ کلام کسی ایسے شخص کا لگتا ہے جو اپنی اوشو واسمے ہے یا جس کو مذہب سے کوئی سمجھتا بھائی مرزا تو سب سے بڑا جو تھا جاسوس دجال تھا کذاب تھا اور دماغ سے پاگل تھا تو کیونکہ جب اس نے کذابیت کا کام شروع کیا لکھنا ویسے آپ نے پیچ پڑے مجھے اس کی تھوڑی بہت سمجھ آئیے مجھے کیونکہ میں تھوڑا دردر تھا لیکن جس طرح سے جو ہے آئی ہے آپ آئی ہے کہ نہیں آئی ہے بتائیں جی کیا کہ سکتے مرزا مرزا بندے جو ہیں وہ پھر اسرہ کی کام کریں گے تو پھر جو ہے فرشتے اللہ سبحان وطاللہ حکم دیتا ہے فرشتے بناتے ہیں جتھے انہوں مار دیو انتشار نہ پھیڑاؤ ساڑھے مفتیان کرام نے اجازت نہیں دیتی ہے کہ تسی مفتی ہو تسی مفتی ہو میں مفتی بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں میں صرف پاکستانی مسلمان ہاں جی پاکستانی مسلمان تو مگر اگر تسی اس قسم دے کام کرو گے ساڑھے علماء نے اجازت دیتی ہے ٹھیک ہے کہ قانون دے مطابق جو ہے جب کافر قرار دی دیتا گیا تو عوام دا کوئی فرض نہیں بن دا کہ تسی جا قتل کرنا شروع کر دا ہو ٹھیک ہے سر جی بات کی تھا اسلام پوری بھائی بلکل صحیح بات کی آپ جی تو بات یہی ہے جیسے ہم سمجھا رہے ہیں جیسے ہمارے مسئل بھائی کی بھی انپوٹ لے لیں سفیر بھائی حسین بھائی آپ نے سنا یہ کلام چار پیجز میں نے پڑھے آپ کو یہ کلام کسی آدمی کا لگتا ہے جو اپنی ہوش واس میں ہو یا جس کو مذہب کی علق میں بھی ملوم ہو کیا فرمائے گی حسین بھائی اسلام علیکم فیض بھائی فیض بھائی پتے کیا ہے یہ جس طرح ہوتا چرس اور بنگ پی کے بیٹھا ہو اور کبھی کچھ بول دیا کبھی کچھ بول دیا جہاں پر آپ نے اس کو دیکھا کہ جب اس نے تابعہ داری کرنی ہوتی تھی تو وہ اس طرف چلا جاتا تھا جب اس کو آگے سے کچھ نظر آتا تھا تو وہ دوسری طرف بھائی اگلی ہو گیا اچھ یہ بھائی پہلے جو کہہ رہے تھے کہ ان کو قتل کون صاحب ہیں میں ان کو نام نہیں دیکھ سکا اگر آپ صرف اتنا مجھے نشاندے فرما دیں آپ کا میں مشکور ہوں گا کون صاحب جو کہہ رہے تھے کہ یہ زندگ ان کو قتل کر دی نہ چاہیے بھائی سر پٹو بھائی سر پٹو بھائی سر پٹو بھائی 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 جاندے بھائی جاندے بھائی کون کر کے تھوڑا سا کلیر کر دیں میں سر آپ کی جذبات اپنی جگہ پہ ہیں آپ مسلمان ہیں ہمارے سر کا تاج ہیں لیکن کتن یہ بات غلط ہے کہ آپ کسی مرتد کو یا کسی زندگ کو کافر قرار دے کر کہ آپ اس کے اوپر حد جاری کر دیں کہ اس کو قتل کر دینا چاہیے اس کو مار دینا چاہیے مسلمانوں کا یہ کام نہیں نہیں مذہرت نہیں بھائی مذہرت نہیں دیکھیں آپ مسلمان ہے آپ کا یہ کام نہیں ہے کیا آپ یہ کہیں کہ مرتد کی سزا قتل ہے ہمارا یہ کام ہے ہم اس کو کہیں کہ اس کی ماں گندی ہے اس کی بہن کو گالیاں دیں اور اس کو کہیں تیری پہن میں فلان جگہتے مشاب کرا تیری ماں میں فلان کام کرا یہ کام ہمارا یہ کام ہے بھئی آپ اس کو سمجھیں ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم میان سے تلوار نکال بندوق سے گولی نکال بندے کو مرتد قرار دے کر کہ اس کو کہیں تیری سزا قتل ہے تجھے زندہ رہنے کیوں ہمیں اسلام سزا قتل ہمارا کام نہیں ہے ہمیں اللہ نے زبان دی ہے ہمیں چاہیے ہم ان کو گالیاں دیں بھئی ہمیں ان کی ماں بین کو پننا چاہیے ہمیں ان کو کرنے ہے تو اس طرح کرنے ہے کہ ہماری زبان کے اندر ہمارے دماغ کے اندر ہمارے دل کے اندر کیسی پاور ہے کہ ہم بندے کھڑے کھڑے اس کا پشاب نکال دے گالیاں دینے سے گالیاں سن سن کر مر جائیں گے یہ دو کام میں چاہیے سر میں آپ کو گزارش کروں گا جو تھانا اسلام پورا بھائی نے آپ بھائی بھائی معدلت میں آپ کو انٹرپ کر رہا ہوں آپ کی بات میرے سے بہت عالی وارفہ ہوگی انشاءاللہ آپ اچھی بات کرتے ہیں معقول بات کرنے والے بندے معقول شخص ہیں اور لیکن میں یہ ایک الزامی طور پر میں اس لئے بات کی ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کی معاملات کرے اس طرح کی گفتگو کرے کہ بجائے یہ کہ اس کو حد بتائیں کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ جو اسلام سے رندہ درگاہ ہو گیا جس نے اسلام سے غدداری کی اس کی سزا قتل ہے اور قتل کرنا عام آدمی کہ دیکھیں میں سمجھانے کے لئے بات کی تھی کہ ہمیں شریعت اس کو بتانی چاہیے شریعت یہ کہتی ہے لیکن اس کی سزا یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ جو اپنے میان سے تلوار نکال اور اس کی زبان کو کٹنا جو کر دے یا کسی گردن تو آر دے اور نہ کسی یہ تاقید ہمیں کی گئی ہے کہ تم جاہل ہو کالو سلام میں تمہیں گالی نہیں دیتا میرا مذہ مجھے اجازت نہیں دیتا میرا کردار میرا جو تربیت ہے میرا خاندان میں جس خاندان سے قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں گو کہ چاہی میں پڑھ ہوں یا میں پڑھا میرے ذات ہے اور تمہارا دین صرف اسلام ہے تو میں اپنے مذہب اور عمل کرتے ہوئے آپ کو گالی نہیں دیتا نہ ہی میں آپ قتل کرتا ہوں کانون اس کی اجازت دیتا ہے کہ میں قانون کو شکایت کرتا ہوں قانون دے یا نہ دے لیکن میں اپنی شریعت کو نہیں یہ بندے پر لاغو ہوتے جو کانون اور پھر دوسری بات یہ کہ جذبات میں آ کر یہ کہہ دینا کسی کو کہ یہ بندہ منافق ہے یہ بندہ مرتد ہے یہ بندہ جو ہے اس کا ٹلٹ ہے کسی کے طرف یہ اپنے تہی آپ کے مطلب آپ سے اگر میں اپنی ہی بات کر کسی سے یا میرے اندر کمی کجی ہے تو مجھے بات نہیں کرنی آتی اور میں پھر یہ کہتا ہوں کہ میں بس گالیاں دے معاشرے کے بھی اس خاندان کے بھی جسے ہم لوگ تعلق رکھتے ہیں اور اس مذہب کے خاص طور پر جس کا ہم دم بھرتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العزت دین اسلام پر ہمارا خاتمہ فرمائے تو یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں میرے بھائی اسلام ہمیں نے کسی کو اپنی طرف بلانا تو اس کی پہلے ماں بہن کو ایک کر گندی غلیظ گالیاں دیکھ کر کے اور سارا کچھ اس کے اوپر تھوپ کے اور پھر کہ ہاں ہمیں انتہوں دعویت دینا اسلام دیانا ہی آنا میں کڑڈا تلوار اس سنو کوئی بھی آئے گو میرے چھوٹ چھوٹ اسی بات ابھی ایک کاردیان نہیں آیا تھا تو آتے ہی اس نے صرف گالیاں نکالنی شروع کر دی ہیں ہم نے تو اس کو بولا ہے کہ تم مرزا کاردیانی کی تعلیم پیش کر رہے ہو مرزا کاردیانی بھی گالیاں نکالتا تھا تم بھی گالیاں نکال رہے اور وہ باز نہیں آیا اور ہمارے میں نے بھی اس کو گالی نکالی ہوگی شاید ہمارے بھائی بھی کوئی ایک بندے نے گالی نکال لی ہوگی مگر فیض بھائی نے ایک بڑا اچھا حوالہ لگا دیا اور اس حوالے پر بھی وہ بندے نے صرف اور صرف گالیاں دی ہیں اب اس بھائی مفتی صاحب نے اتار دیا مفتی صاحب نے پھر کہا اتار کیوں ہے میں نے پھر اس کو دوبارہ لے لیا کال پر تو یہ ہوا ہے تو اس کے بارے میں آپ کچھ فرمائے ہیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ مفتی صاحب کا جو طریقہ ہے میں اتنا پہلے پہلے میں بھی یہ اپنے مذہب کی تعلیمات بتا رہا ہے اس کو کرنے دو لوگ دیکھیں کہ یہ مذہب کتنا غلیظ اور گندہ ہے میں چھوٹی سے مثال آپ دیتا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں تھا تو ہمارے خطیب مسجد میں جو جمعہ پڑھاتے ہیں شاہ صاحب ہیں تو بڑا زبردست واقعہ اگر آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ہمارے اسلاف ہمیں کیا سکھاتے ہیں تو مسجد کے اندر اثر کا ٹائم تھا نماز پڑھنے کے لیے ہم ان کے ساتھ آرہے تھے کچھ اور بھی لڑکے تھے تو وہ بزرگ آگے کے چل رہے تھے تو کوئی بات کر رہے تھے کسی دوست سے تو وہاں سے دیکھا اچھا انہوں نے دیکھا کہ میری آرہی میری آرہی 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 میری آرہی مجھے آگی تھی بیچ میں اچھا میں کر رہا تو اثر کا ٹائم تھا تو وہ لیکٹیکل تھوڑا پرابلم تھا مسجد میں وہ بزلی نہیں آرہی تھی سارے دن سے اب مسجد میں پانی ریزرف کرتے ہیں لوگوں کے بزو کے لئے اچھا خیر وہ کوئی صاحب تھے اور ان کا بیٹا بارٹیاں بر بر کے اپنے گھر لے کے جا رہے تھے ان کے پاس نہیں ہوگا پانی خیر وہ انہوں نے نوٹس کیا کہ یہ دو چار بارٹیاں آپ دیوگر جو مسلمان وزو جو مسافر آتے ہیں وزو کے لئے تو ان کا بھی تھوڑا زفیار رکھیں تو وہ پڑے غصے میں مجھے آج بھی یاد ہے ان کا نام بھی یاد ہے وہ فوت ہو ہو گئی ہیں وہ صاحب انہوں نے وہ کہنے لگے